مووی کا شروع ایک ایسی جگہ کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جہاں سکت سردی پڑ رہی تھی اور ایک جہاز پرف کے نیچے دبا ہوا تھا یہ یہاں تک کیسے پہنچا اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک ریسرچ ٹیم لیزر سے پرف کو کارٹ کر ایک ہول کرتی ہے اور اس پلین کے اندر جاتی ہے اس کے اندر جانے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے ٹیم میمبر کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جو کہ کیپٹن امریکہ کی شیلڈ کی طرح لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس پر بھی سٹار بنا ہوا تھا اور تھی بھی بلیو اور ریڈ کلر کی ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ شیلڈ آف کیپٹن امریکہ ہی ہے لیکن یہ آئے کہاں سے کیا اس پلین میں وہ بھی تھا ملٹیپل کوششن سوچ میں آتے ہیں اب سین شفٹ ہوتا ہے پاسٹ کی طرف جب آمیں ایک سٹی دکھائی جاتی ہے وہاں جرمن سولجرز ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیڈر کے کہنے پر ایک انشی انڈر میسچیریس چیز کو ڈھون رہے ہوتے ہیں جب کوئی بھی اس کو ڈھون نہیں پاتا تو آرمی لیڈر خودی ایک پریس سے ملنے جاتا ہے وہاں اس کو ایک فیک کوسمی کیوب ملتا ہے جسے اٹھاتے ہوئے وہ جان لیتا ہے کہ یہ تو اصلی نہیں ہے وہ پریس سے پوچھتا ہے وہ چیز کہاں ہے جس کی مجھے تلاش تو پریس جب کوئی اسے جواب نہیں دیتا تو لیڈر وہ فیک کیوب توڑ دیتا ہے اور اسے دوبارہ پوچھتا ہے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے پریس اسے کہتا ہے نہیں وہ تمہارے لیے نہیں ہے کیونکہ تم ایک گارڈ نہیں ہو اس چیز کو صرف گارڈ ہی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اسی میں اتنی زیادہ پاور پرداش کرنے کی انرشی ہوتی ہے جب پریس اسے کچھ نہیں بتاتا تو وہ خود ہی بنی نظر ادھر ادھر توڑانے لگتا ہے اسے ایک دیوار کچھ عجیب سی لگتی ہے جس میں ایک بٹن لگا ہوتا ہے وہ اس کو پریس کرتا ہے تو اس میں سے ایک باکس باہر آتا ہے اس کے اندر ریال کاؤس میں کیوب ہوتا ہے جس سے لائٹ نکلنے لگتی ہے اب یہاں بھی سین چینج ہو جاتا ہے کچھلے واقعے کو پورا ایک سال گزر گیا ہوتا ہے یہاں ہم بہت سارے لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہی ایج کے ہوتے ہیں وہاں ایک لڑکہ اور بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سٹیف یہ اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے اب سٹیف کا خواب یہ تھا کہ وہ آرمی میں جائے لیکن کچھ ڈیسیزیز کی وجہ سے اس کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا اب سٹیف ایک آفیسر سے ملتا ہے جس کا نام بکی بارنز ہوتا ہے سٹیف اسے بتاتا ہے کہ میں آرمی میں جانا چاہتا تھا پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں بار بار مجھے ریچیکٹ کر دیا جاتا تھا تو بارنز اسے بتاتا ہے کہ آج رات میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جسے دیکھ کر تم کو شو جاؤ گے ایک ایسا فیسٹیول جس میں تمہیں فیوچر کی ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے اب وہ لوگ رات کو وہاں جاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں وہیں پر ان کو ایک مسٹیریس آرمی دیکھتا ہے لیکن وہ لوگ اپنا فنڈ کنٹینیو رکھتے ہیں یہاں ایک آرمی گروپ کے پکچر میں خود کو دیکھتے ہوئے سٹیف بارنز سے پھر سے کہتا ہے کیا کبھی میں آرمی میں جا سکوں گا میرے اندر اپنی کنٹری کے لیے لڑنے کے لیے بہت زیادہ پیشن ہے اور مجھے یقین ہے اتنا پیشن کسی میں بھی نہیں تو بارنز اسے کہتا ہے تم بیمار ہو سٹیف اب ان کی یہ باتیں وہاں ایک گلاسز والا ڈاکٹر بھی سن لیتا ہے خیر اسی وقت سٹیف کو پتا چلتا ہے کہ فیوچر کے لیے آرمی سیلیکشن ہو رہی ہے وہ فوراں سے جا کر فرم جمع کراتا ہے لیکن وہاں پر جو آدمی ہوتا ہے اسے ریچیکٹ کر دیتا ہے کہ تمہارے فرم سے پتا چلا ہے کہ تم بار بار ریچیکٹ ہوئے ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا لیکن تب ہی وہاں وہ ڈاکٹر آتے ہیں جنہوں نے ان کی باتیں سنی تھی وہ ڈاکٹر ایک سائنٹیسٹ بھی تھے وہ سٹیف سے انٹرویو لیتے ہیں اور اس کے فرم پر ون اے لکھتے ہیں یعنی فورسٹ ایونجر کیپٹن ایمریکا جس کے بارے میں سٹیف خود بھی گیس نہیں کر باتا اب سین شیفٹ ہوتا ہے ایک آرمی یونٹ پر جہاں کے کمانڈرز کو دکھایا جاتا ہے ایک میل کمانڈر اور ایک لرکی پیگی کارٹر کو وہاں کے کمانڈرز سائنٹیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آرمی کو بہت سارے اپریشنز اور ٹاکس دیا جاتے ہیں میں کیسے مان لوں کہ سٹیف پیٹر آپشن ہے تو سائنٹیسٹ یعنی وہی ڈاکٹر وہاں ایک بوم پھینکتے ہیں جس کو دیکھ کہ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں جبکہ سٹیف اسی بوم کے اوپر آ کر لیر جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جان دے دے اور باگی لوگوں کو کچھ بھی نہ ہو یہ دیکھ کہ سب بہت امپریس ہوتے ہیں اور آرمی کمانڈر سٹیف کو رکھنے کے لیے مان جاتے ہیں اب دوسری طرف ہم ایک آدمی ریڈ سکل کو دیکھتے ہیں وہ اپنے سائنٹیسٹ کے ساتھ مل کر کوسمک کیوب کی پاورز کو چاند رہا ہوتا ہے اور اس کو یوز کر کے ایسی انرشی نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی بھی پلین کو پانچ چھ دن تک اڑھا سکے یعنی اس کے لیے کسی فیول کی ضرورت نہ پڑے اور ہر وار میں بھی انہیں انرشی دے سکے تاکہ وہ جیت جائیں آخر کار کئی دن کی محنت کے بعد ریڈ سکل کا سائنٹیسٹ وہ مشین بننا ہی لیتا ہے جو کوسمک کیوب سے انرشی لے گا اور ان کے ٹینکز میں ٹرانسفر کرے گا ادھر آرمی یونٹ سے پیگی کارٹر سٹیف کو اس کے اپنی سٹی لے کر آتی ہیں یعنی جہاں سے سٹیف آیا تھا کیونکہ یہاں پر گلاسیس والے ڈوکٹر کی ایک بہت اعلیٰ مشین تھی جو کہ کسی بھی انسان کی طاقت کو بڑھا سکتی تھی اور یہ آرمی پرپس کے لیے ہی بنائی گئی تھی اس مشین کا گریٹر وہی مسٹیریس آدمی تھا جس کو ہم نے فیسٹیول میں دیکھا تھا جب اس میں یوز ہونے والا لیکویڈ ڈوکٹر یعنی اسی سائنٹیس نے بنایا تو ان کا بھی نام اس کے کیریٹرز میں آ گیا اور اس کی منٹیننس کا بھی وہی خیال رکھا کرتے تھے اب اسی مشین میں بیجنے کے لیے سٹیف کو یہاں پر لائیا گیا تھا اب سٹیف کو اس مشین میں بیجا جاتا ہے اور اسے آن کر کے اس کے میٹرز کو ہائی لیول پر سیٹ کیا جاتا ہے مشین ہلنے لگتی ہے اور اسے بہت سی لائٹ باہر آنے لگتی ہے اندر سے سٹیف چلا رہا ہوتا ہے جیسے وہ اتنی انرجی کو پرداش نہ کر پا رہا ہو جبکہ اب یہ مشین صرف اور صرف سیونٹی پرسنٹ لیول پر سیٹ تھی مشین میں سے سپارکس نگلنے لگتے ہیں اور سٹیف کی چیزیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس مشین کو روپنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے لیکن سٹیف بولتا ہے کہ نہیں میرے میں حمد ہے میں اس کو پرداشت کروں گا بلکہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ تک بڑھا دو اب مشین کا لیول ہنڈرڈ پرسنٹ تک کر دیا جاتا ہے اور اب جب مشین کھولتی ہے تو سب سٹیف کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کی باڈی بنی ہوتی ہے اور وہ بہت کمال کا سٹرونگ لگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سپائے آتا ہے اور دوکٹر کو کولی مار کی وہ سیرم لے جاتا ہے جس سے سٹیف بھی سٹرونگ ہوا تھا یعنی وہی فلویڈ جو اس مشین میں یوز ہوتا ہے دوکٹر کافی زکمی ہو جاتے ہیں سٹیف ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور میں اس سیرم کو بھی واپس لاؤں گا اب سٹیف اس جاسوس یعنی سپائے کے پیشے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ سپائے ایک گاڑے میں جا رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ سپیٹ سے سٹیف جو کہ اب فائنلی کیپٹن امریکہ بن چکا تھا اس کا تیزی سے پیشہ کرنے لگتا ہے وہ سپائے اگر اپنی گاڑی کو ڈیفرنٹ گلیوں میں سے نکال کر لے کر جا رہا تھا تو کیپٹن امریکہ بھی کچھ کم نہیں تھا کیپٹن امریکہ بھی جمس لگاتے ہوئے اس کے پیشے جاتا ہے لیکن اب اس بھائے پانی میں چلا جاتا ہے اور اپنی وارٹر شپ میں وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ اسے پکڑی لیتا ہے لیکن تب تک اس نے سہر لے لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں پاتا سٹیف جو واپس جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیتھ ہو چکی ہے اور کیونکہ فلوٹ جانے کی وجہ سے آرمی اور سپر سولجرز کو نہیں بنا سکتی تو وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ سٹیف یہ اب کیپٹن امریکہ ہوگا اور سب سولجرز کو لیٹ کرے گا کیونکہ یہی ایک تھا جو کہ سب سولجرز سے زیادہ سٹرونگ تھا اب ایک دن ایک میٹنگ میں کیپٹن امریکہ کو یہ پیدا چلتا ہے کہ اس کا دوست یعنی وہی آفیسر بکی بارنز ریڈ سکل کے قبضے میں ہے کیونکہ اس نے ریڈ سکل اور اس کی ٹیم کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی جس میں وہ خود ہی بچارہ پکڑا گیا کیپٹن امریکہ تیاریاں کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے دوست بکی بارنز اور اس کے ساتھیوں کو بچانے جائے گا جیسی وہ اس جگہ پر انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے کیپٹن امریکہ وہاں جانے کے لیے منیج کر ہی لیتا ہے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ بکی بارنز ایک سٹریچر کے ساتھ بندہ ہوا ہے وہ کافی گھپرایا ہوا ہوتا ہے اور شاید دھوش میں بھی نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی کیپٹن امریکہ وہاں جا کر اسے ہزارت کرواتا ہے یعنی اسے فری کرتا ہے تو بارنز کو کیپٹن امریکہ دیکھ کے اس کی جان میں جان آتی ہے کیپٹن امریکہ اسے کہتا ہے تم ٹھیک ہو تو بارنز اس کی بوڈی پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے تم تو سمارٹ ہو گئے ہو سمارٹ یعنی سٹرونگ والی وے میں وہ تو انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگتے ہیں وہاں پر بلاسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سب ٹائمرز چلنے لگتے ہیں اور باہر لوگوں میں اور ٹینکس میں بھی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے ادھر جب کیپٹن امریکہ اور بارنز ایک بریش پر پہنچتے ہیں تو سامنے ہی ریڈ سکل بھی ہوتا ہے ریڈ سکل کیپٹن امریکہ کے طرف پر کر اسے مارنے والا ہوتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ یعنی سٹیو اپنی شیلڈ آگے کر دیتا ہے جس سے ریڈ سکل کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا ماسک اتار کر نیچے آگ میں بھینک دیتا ہے جس سے اس کا ریڈ فیس صاف نظر آنے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی ریڈ سکل اس بریش کو الہدہ الہدہ کرتا ہے تاکہ کیپٹن امریکہ اور بارنز آگے نہ آسکیں اور پھر وہ اپنے سائنٹس کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کیپٹن امریکہ بارنز اور اس کے ساتھوں کو بچا کر واپس آر میں یونٹ لیا آتا ہے جس سے دیکھر کمانڈر بھی اور باقی سارے لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کیپٹن امریکہ کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اسی خوشی میں ایک پارٹی بھی رکھی جاتی ہے جس پارٹی میں کیپٹن امریکہ وہاں کے سب سولجرز کو بتاتا ہے کہ جب میں بارنز کو بچانے گیا تو اس ٹروم میں جہاں بارنز کو قید کر کے رکھا گیا تھا میں نے ایک میپ دیکھا تھا جس پر ریٹس کرلیں کچھ کنٹریز کے فلیکز بنایا ہوئے تھے اور اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہمارے بعد ان کنٹریز پر اٹیک کرے گا تو ہمیں اس کے لیے دھیان سے رہنا ہوگا اور کیوں نہ ہم ان کنٹریز کو بچائیں اس سے ہمارے عصتی بڑے گی اور لوگ ہم پر ٹرسٹ کرنے لگیں گے اس سے بڑے بات کیا ہوگی اب کیپٹن امریکہ کے ساتھ ہی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ہتھیار پر ریڈی کرنے لگتے ہیں وہاں پر کیپٹن امریکہ کو ایک نئی شیل دی جاتی ہے اب کیپٹن امریکہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک ٹرین کی طرف پہنچتا ہے جس میں اس ٹرین سکل کا سائنٹریز تھا وہ لوگ اسے بکرنے ہی یہاں پر آئے تھے کیپٹن امریکہ اپنی ساری ٹیم کو اس ٹرین کے اندر پھیج دیتا ہے اور کچھ اس ٹرین کے اوپر ہی ہوتے ہیں اور یہی پر ہی جب ایک رسی کی مدد سے پارنس پہ اس ٹرین پر چھڑا ہوتا ہے تو ٹرین ایک خطرناک جگہ سے گزرتی ہے اور پارنس نیچے گرشاتا ہے اب ریڈ سکل کا سائنٹیزٹ ان کے گبزے میں ہوتا ہے کمانڈر جب اسے کوشننگ کرنے لگتا ہے تو ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی ریڈ سکل نے ان کنٹریز پر اٹیک کرنے کے لیے بہت ساری پلاننگ کر رکی ہے جس کا ٹیٹا ان کی بیس پر ہے تو کیپٹن امریکہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہم وہاں پر بائکس پر جائیں گے اور وہ جنگلوں سے ہوتا ہوا سنسان علاقوں سے ہوتا ہوا بائکس پر بڑے مزی سے ان کی بیس پر جانے لگتا ہے اب بہت ایفرٹ کے بعد کیپٹن امریکہ اور اس کے ساتھی اس بیس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ریڈ سکل کوئن کے آنے کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی اس نے اپنا پلین ریڈی کر لیا ہوتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ اس کو ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا تو وہ بھی ایک گاڑی لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھے شروع کر دیتا ہے اور اس گار میں وہ کمانڈر اور پیگی کارٹر بھی ہوتے ہیں کیپٹن امریکہ اتنی تیز گاڑی چلاتا ہے کہ اس پلین تک پہنچی جاتا ہے کیپٹن امریکہ چھپکے سے اس کے پلین کے اندر جاتا ہے اور اسے دھوننے لگتا ہے لیکن تب ہی ریڈ سکل پیچھے سے آگر اس پہ وار کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لیزر کن ہوتی ہے جس سے وہ اسے شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ اس چیز کو لے کے بہت اٹنٹف تھا تو وہ اپنی شیل سے اس لیزر کے وار کو روکتا رہتا ہے ابھی ریڈ سکل آگیا آتا ہے اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے گراتا ہے کیپٹن امریکہ بھی ایسے ہی کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو کمر اور ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر کرا رہے ہوتے ہیں ریڈ سکل پہ کچھ کام نہیں تھا اور وہ بھی آگے سے برابر وار کر رہا تھا تو کیپٹن امریکہ اسے اٹھا کر اس کی مشین ریبر پھینگتا ہے جس سے جہاز کا سارا سسٹم خراب ہونے لگتا ہے اور وہ نیچے کی طرف جانے لگتا ہے اب ریڈ سکل کیپٹن امریکہ کو تکیلتے ہوئے یعنی اسے پرش کرتے ہوئے رین تا ہوا کنٹرولنگ سسٹم تک جاتا ہے اور وہاں کی سیٹنگ کر کے جہاز کو پھر سے ٹھیک اڑانے لگتا ہے اور پھر سے کیپٹن امریکہ کی طرف اپنی لیزر ٹرن کے ساتھ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارے ہمت کیسے ہوئی لیکن کیپٹن امریکہ رول ہوتے ہوئے اپنی چان بچاتا ہے اور پھر سے اپنی شیل کا یوز کرتے ہوئے اس کے لیزر شورٹس کو روکتا ہے کن اسی طرح میں کوسمی کیو بھی ہل جاتا ہے اور نیچے گرنے والا ہوتا ہے کہ تبھی ریڈ سکل اسے اٹھا لیتا ہے لیکن اس میں اتنی زیادہ انرشی تھی کہ وہاں پر سپارکس ہونے لگتے ہیں کیونکہ ریڈ سکل کی باڈی کے اندر تک جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ سکل اسے کے ساتھ ہی غائب ہو گیا ہے شاید تو اس کی انرشی کو واقعی برتاشت ہی نہیں کر سکا اور کوسمی کیوب جب پلین کے نیچے گرتا ہے تو وہاں کی روڈز کو پگلاتا ہوا پلین سے نیچے ہی گر جاتا ہے اب کیپٹن امریکہ وہاں کے کنٹرولنگ سسٹم براتا ہے جہاں پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ریڈ سکل اسی پلین کے ذریعے ہی باقی کنٹریز پر اٹیک کرنے والا تھا کیونکہ اس میں بومز بھی پڑے ہوئے تھے اور مسائلز بھی تھے کیپٹن امریکہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پلین اپنے آپ اس جگہ پر مسائل چھوڑنے لگے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری کنٹری دباہ ہو جائے تو وہ اپنی جان سیکریفائس کرنے کا ڈیسین لیتا ہے تاکہ وہ اس پورے پلین کو کریش کر دے گا کسی اسی ایریا میں جہاں پر برفی برف ہو اور پلاسٹ ہو تو صرف اسی جگہ تک ہو اور کسی پاپلیشن کو یا کسی بھی کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو وہ ساتھ ہی پیگی کارٹر کو کال کرتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ پیگی میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں یہاں پر پیگی کافی اداس ہو جاتی ہے شاید وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور نہ بھی پسند کریتی ہو یہ سین تھا ہی اتنا ایموشنل اور فائنلی کیپٹن امریکا آرکٹیک کے اسے علاقے میں نئی پلین کریش کر دیتا ہے تب ہی تو ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا ایک ریسرچ ٹیم کو برف کے اندر یہ پلین کیپٹن امریکا کی شیلد ملی تھی جو کہ اسی واقعی یعنی سین سے کنیکٹڈ تھی تب ہی ہم اس مشین کے کریٹر کو دیکھتے ہیں ان کو پانی میں سے وہ کوس میں کیوب مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر کوس میں کیوب مل سکتا ہے تو ہمارا کیپٹن امریکا کیوں نہیں چل تھی وہ ریسرچ ٹیم کیپٹن امریکا کو بھی ٹھون لیتی ہے نہیں ہوش ملایا جاتا کیونکہ ہم ستر سال گزر چکے تھے کیپٹن امریکا ہوش میں آنے کے بعد بلکل ٹھیک تھا کیونکہ اس میں اسی سیرم کی پاورز جو تھی تو اس کو جس روم میں رکھا جاتا ہے روم کا سارا سیٹ اپ بھی پرانا ہوتا ہے ایون اس کے پاس ریڈیو بھی بڑا ہوتا ہے تاکہ کیپٹن امریکا کو کچھ حجیب کہ وہ اچانک سے فیوچر میں کیسے آ گیا لیکن ریڈیو برچی اس میچ کی کمنٹری چل رہی ہوتی ہے کیپٹن امریکا کہتا ہے اس میچ میں تمہیں خود پیٹا ہوا تھا تو اس کی کمنٹری لائف کیسے چل رہی ہے وہ بھاگ کر باہر جاتا ہے تب ہی اسے ایک آدمی ملتا ہے اور کہتا ہے ارے تم باہر آگئے ہم نے سوچا تھا ہم تمہیں آئیست آئیستہ بتائیں گے تاکہ تم گھبراؤ نہیں تو چلو تم نے پتہ لگا ہی لیا ہے تو اس کو سمجھ بھی جانا مجھے اچھا لگا کہ تم اتنے زیادہ سمجھدار ہو اسے کے ساتھ اس مووی کا یعنی کیپٹن امریکا کا پارٹون ختم ہو جاتا ہے تینکیو فور ووچنگ